کلو ٹھیک ہے اچھا جناب تو آج کے اس جو ڈیمو کلاس ہے زوم چیکنگ میں اس میں میں نے آپ کو کنفرم کر دیا چلو ٹھیک ہے جتنی سننٹس آگئے ویلڈن آگئے آگئے اب کل سے ہم کیا کریں گے فرم ٹومارو تھرسڈے تھرسڈے سے انشاءاللہ تین پی ام پہ اسی طرح سے لنک شیئر ہو جائے گا لنک شیئر ہو جائے گا کہاں پر آپ کی ویڈس اپ گروپ میں ٹھیک ہے جس میں آپ سب لوگا بھی ایڈ ہے ادھر لنک شیئر ہو جائے گا آپ اسی طرح اس کو کلک کریں گے اور اس میں ایک چیز کا خیال لکھے گا اگر آپ پانچ منٹ کے بعد آئیں گے دس منٹ کے بعد آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ شاید میں آپ کو ایکسس نہ دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں سکرین پر لکھنا شروع کروں میرا سارا توجہ سکرین پر ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی بند آ رہا ہے تو پھر وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اسی لئے شروع کے جو پانچ منٹ ہے کوشش سب کے سب کریں گے کہ آپ لوگ ان ہو جائیں ٹھیک ہے سو کلک کریں گے اس لنک کو آپ ہمارے ساتھ پورا لائیو کلاس لے لیں گے اس سٹارٹ سے لے کر آخر تک اور ظاہر ہے یہ جو لائیو کلاس ہوگی اس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیمسٹری سے کیمسٹری میں بھی جو سب سے مشکل چپٹر ہیں سب سے پہلے وہ لے آتے ہیں اور وہ بنیادی چپٹر ہیں جیسے کہ ایک منزل تک پہنچنے کے لئے آپ کو سیڈی کے سٹیپس استعمال کرنے پڑیں گے تو یہ بھی آپ کیمسٹری میں جیسے کہ سٹرائچو میٹری ہے مول، ایوے گدروز نمبر اس کی کیلکولیشن نمبر ایٹم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں مولز کہاں یوز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اتنا ایسے انداز سے بتانے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کیمسٹری کے ساتھ ایک بہت گہری ایفینیٹی لف محمد پیدا ہو جائے اکثر سڑنٹس کیمسٹری پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کام پہ رہیں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھو جیسے کہ کچھ سڑنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں دیکھو ناکیب اللہ ابھی آ رہا ہے اس نے ایکسس بھیج دیا تو میں نے ایکسس بھی دے دیا لیکن اسے کیا ہوگا کہ ان کا ٹائم کافیہ تک آمائے گا ٹھیک ہے اچھا اب جس سڑنٹس سے کلاس میس ہو جائے مجھے میسیجز بھی آپ کے مل رہے ہیں کون میسیج یہاں پر کوئی میسیج بھی کبھی مجھے مل جاتا ہے آمیر نواز کیا رہے ہیں سر آج کوئی ٹاپک ہوگی یا نہ آمیر نواز جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ زم کا ڈیمو ہے کہ سٹوڈنٹس کو پتا چلے جیسے کہ آج دیکھو لائنے ہی مائنے سارے لوگ سکرین پر لکھ رہے تھے کل کو اگر یہ پراپر کلاس شروع ہو جائے اور سٹوڈنٹس بیچ میں یہ لائنے لکھیں اور میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یار آپ یہ لوگ اس طرح نہ کرو پھر یہ مسئلہ بنے گا تو ابھی بتا رہا ہوں وارن کر رہا ہوں کل کسی کی سکرین پر یہ لائنے آئے گی تو اس کو وہ ہم سے نکال دے گیا اچھا نو نو بازے بلکل نو نو بازے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بس یہ کچھ سٹوڈنٹس کا بلکل آج پہلا دن ہے تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو سمجھا سکے کلاس ڈیوریشن 3-2 یہ بھی میں بتا ہوں کلاس ڈیوریشن کتنا ہوگا کلاس ڈیوریشن ہمارا ہوگا 3 سے لے کر 4-4 تک یا 3 سے لے کر 5 تک مطلب کبھی کبھی ٹاپک جلدی ختم ہو جاتا ہے تو آپ جلدی فارغ ہو جائیں کبھی کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے تو 10-15 منٹ کا ایک تھوڑا گیپ آئے گا سوال یہ ہے کہ سر آپ نو بک پڑھائیں گے میں جب بھی کوئی بک آ جاتے ہیں نیا بک آ جاتے ہیں میں اس پر سے ٹاپک دیکھ کر آپ کو پڑھاتا ہوں کیونکہ جو بھی پرانے بکس ہیں اس سب سے ہم ٹاپکس ہم نے ریکارڈ کیے ہمارے پاس ہیں اب جو نیا بک ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا well done کون ہے یہ سیف اللہ میرا خاند ہے ہاں جی سیف اللہ خان جو کے پی بورڈ کے سرنٹس ہیں کے پی کے جو سندھ بورڈ کے سرنٹس اس وقت میرے ساتھ ہیں جو فیڈل بورڈ ہے پنجاب بورڈ پنجاب یا مطلب فیڈل بورڈ ہی تو ہے یہ اور بولجتان بورڈ بولجتان بورڈ میں ہر سٹوڈنٹ کو اجازت دیتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے بک سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی بک نئی ہے پرانی ہے جو بھی ہے پہلے آپ دیکھ لو کہ سر نے آپ کو وہ ٹاپکس پڑھائے ہیں کی نہیں پڑھائے ہیں پہلے تو مجھے پتا کہ یہ ٹاپک ہے تقریباً تقریباً 80% بلکہ 80 بھی نہیں میں آپ کو 90% 90% آپ لوگوں کے بکس سیم ہے سیم ہے سیم ہے بس یہ ہے کہ ٹاپکس آگے پیچھے ہیں ہاں یہ جو 10% ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹاپک کو ایک بورڈ والوں نے زیادہ نہیں دیا ہوا ہے دوسری بورڈ والوں نے اس کو کچھ زیادہ دیا ہوا ہے دوسری بورڈ والوں نے کیوں کچھ بہت اتنا سا فرق ہے تو میں جو پیٹرن سے پڑھاؤں گا اس میں سارے کے سارے بورڈ والے کور ہو جائیں گے کیونکہ میرا پچھلا سیشن بھی میں نے کر لیا اس میں نے ایسائی کیا تھا اس کے باوجود اگر کسی سرونٹ کو لگا کہ سر یہ ایک باقیدہ ٹاپک ہے سر یہ آپ نے نہیں پڑھا اچھا ختم معلوم نے وہ میں بتایا میں اس کو لے وہ پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے اچھا ویب سائٹ کی بارے میں میں تھوڑا سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کسی نے کلاس مس کی یا اکثر نیٹ ایشو ہے تو دونوں کیس میں آپ کو پریشاہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو دیں گے ویب سائٹ ویب سائٹ کا ایکسس آپ کو مل جائے گا وہ ویب سائٹ آپ کے موبائل فون پہ پڑھا ہوگا آپ کے اپنے موبائل فون سمارٹ فون پہ آپ اس ویب سائٹ کے اندر جا کے لاغ ان کریں گے آپ کے جو بھی ویڈیوز لیکچر آج ہم دیتے ہیں آج ہمیں دے گو ویکس ایڈپ آ جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو اس لیکچر کو چوبیس بار بھی دیکھ سکتے ہیں روک سکتے ہیں اس کو پاؤز کر سکتے ہیں اس کو پیچھے کر سکتے ہیں آگے کر سکتے ہیں اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں بہت ہی بہترین طریقہ ہے یعنی یہ جو لوگ آن لائن سے ڈرتے ہیں کہ آن لائن آن لائن آن لائن بھئی آن لائن وہ والا آن لائن تھوڑا سا ایشو ہے نیٹ والوں کے لئے اگر ویس جب آپ اس طرح کا بیک اپ دیں گے کہ سوڈنٹس کو ورگ سائٹ پروائیٹ کریں گے پور پاکستان اس طرح کا سسنم نہیں ہے جیسے میں نے ابھی اٹروڈیوز کیا ہوئے کہ میں آن لائن بھی پڑھا رہا اس طرح ویب سائٹ کے ایکسس بھی اس طرح نہیں ہے لوگ اپنا اکیڈمی میں جو ہے اپنا ریکارڈر لیکچر پروائیٹ کرتے ہیں دیتے ہیں بس سوڈنٹس آتے رہتے ہیں اور وہ اکیڈمی میں آ کر خوار زار ہو کر کہ گھر سے آنا جانا پھر ٹائم کا پابندی کرنا اگر نہیں آئے تو کلاس گیا تو گیا کلاس ختم کسی کو ملنے والا نہیں ہوتا ایسا کلاس یہ تو بہت بڑی پریشانی ہے بچہ گھر سے باہر نکلا پتہ نہیں کب آئے گا سیکیورٹی حالات ہیں فی میل کے لئے تو کافی ایشیوز ہیں فی میل کب گئے ہیں بائی نہیں لے کے جا رہا ہے بائی کے پاس ٹائم نہیں ہے چلو میں ابھی لے کے جاتا ہوں بال میں لے جاتا ہوں ان سارے سسٹم کے لئے بہترین طریقہ ان سارے پرابلمز کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھو آرام سے بیٹھو اب میں جب پڑھا رہا ہوں میں ہم خود بھی چاہی پی رہا ہوں کبھی پانی پیتا ہوں سرونس بھی چاہی پیتے ہیں آرام سے اپنا لیکچر لے رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ لوگوں نے مجھے کیوٹیو پر دیکھا ہوگا میں جس طرح بائیٹ بورٹ پر پڑھاتا ہوں اسی طرح سے اپنے آن لائن کلاس بھی اسی انداز سے پڑھاتا ہوں سرونس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ سرونس جو شوکین ہیں جن کا دل لگتا ہے جو چاہتے کہ یار میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ سے تو یہ بات ویب سائٹ کی حوالے سے تھی ٹھیک ہے کہ ہم اس کو ویب سائٹ کا ایکسس دے کر تو اب یہ بات اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں یہ آپ لوگوں نے سوالات میں باتیں پڑھوں گا کوئی سرونٹ کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے سر میری کلاس میں سوئی سوال ہی پیدا نہیں آپ لوگوں کو کلاس ملے گا ملے گا اچھا ہے آپ تین دن بھی غائب ہو جائیں کئی پر آپ شادی پہ گئے ہیں ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں پیکن لگ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس لیکچہ پڑھیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے وہ کیا ہے پیمنٹ کریں گے جو سرونٹ پیمنٹ کریں گے جو سرونٹ خرچہ کریں گے ظاہر ہے جو ترتیب میں نے بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کوئی آسان کام ہے اس پہ ہم خرچے کرتے ہیں لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں ٹیچرز ہیں ان کو بھی فیٹ کرنا پڑتا ہے مطلب ان کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے اور ساتھے ساتھ جب آپ لوگوں بھی لگتا ہے کہ کسی چیز کوئی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا کچھ ریزرٹ بھی ملتا ہے اپنی اوپر خرچہ کرتے ہیں خرچے کا آپ کو ریزرٹ ملے گا انشاءاللہ کوئی بھی بندہ ایسان نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں پر کوئی انویسٹ کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا سو جو فی میں نے رکھی وہ یہ بہت سوٹیبل فی ہے تیس آزار کی جو پیمنٹ میں نے رکھی وہ یہ انشاءاللہ ٹرائل کلاس کے بعد ہم اس کو لے لیں گے یہ بہت سوٹیبل ہے اگر فائیف مند کے ساتھ دیکھا جائے ایف ایسی والے ان سے الگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی ایف ایف ایسی والے وہ ایم ڈیکیٹ کی بھی تیریس میں کر رہے ہیں ایف ایسی والوں کے تو بہت زبردست اپورچنیٹی ہے ایم ڈیکیٹ والوں کے لیے بھی ایک زبردست اپورچنیٹی کیوں ہے کیونکہ ایم ڈیکیٹ والوں کے لیے ہے کہ ایک تو پچھلے سال جتنا بھی سٹف ہمارے پاس جتنا بھی سیکیوری زکیشن تھے وہ تو سب اس کو مل لی جائیں گے ساتھی ساتھ اس سیشن میں جو بھی ہم نیا نیا چیز پڑھائیں گے اس کو مل جائیں گے اور اس کی علاوہ کوسچنز کیسے ہوں گے کوسچنز کوسچنز جیسے اسی دن میں میں نے بتایا تر سوال جواب کا کیا طریقہ کار ہوگا میرا ویٹس اپ نمبر تو سب کے پاس ہے ویٹس اپ نمبر پر وہ مجھے میسج کر دیں گے اگر بیس ٹھیک اسکریشن کہ سر یہ بک میں ہم لوگ ابھی سپوز ہم لوگ کے چپرم پڑھ رہے ہیں ڈائیزیشن والا چپرم پڑھ رہے ہیں اسی ڈائیزیشن کے چپرم میں کوئی اشیو آیا وہ مجھے وٹس اپ کر رہے ہیں کہ سر یہ سمجھ میں نہیں میں اس کو رسپونٹ کر دوں گا اگر تھوڑا لیٹ ہوا پھر تھوڑا لیٹ کریں کہ جواب آ جائے گا اس کی علاوہ اگر آپ کے بک آپ اپنا ٹیکسٹ بک کھول دیتے ہیں اور ادھر آپ نے دیکھا کہ یہ موالا مجھے سمجھ نہیں آیا یہ پورا پیاغراف سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لوگ اپنے بک سے پیاغراف کو یہ مطلب آپ کی شوق ہے اگر آپ کو شوق ہے بک سے پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بک آپ لوگ ساتھ پڑھتے جائے پیاغراف کو سمجھ نہیں آیا پیاغراف کا پکچر لے کر مجھے سن کر دیجئے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا تو ہماری طرف سے آپ کو پڑھانے کا ہر سسٹم انٹریوز کیا ہوا ہے صرف اگر آپ کا سٹوڈنٹ کا جو ہارٹ ہے نا اگر اس کا دل یہ مان رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر حدیثیں سیکھنا ہے اور میں تیار ہوں سوال ہی پیدا نہیں بتا کہ اس کو سمجھ نہیں اس کو سمجھ بھی آجائے گا اور آگے چل بھی جائے گا انشاءاللہ ہاں وہ لوگ جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں بہت ویک ہوں میں کمزور ہوں ان کے لئے پیدا لگ ساتھ وہ پہلے سے آپ کو انہوں نے نا امیدی کی اس دنیا میں ڈال دیا تو کچھ پائے رہنگی چلے میں ماں کو سوالات جلدی سے جلدی پڑھتا ہوں بہت سارے سر میرے پاس ملیستان بورڈ بکس ہے اور ام ڈیکیٹ فیڈل بھی ہے آپ فیڈل بورڈ کو ریٹ کرتے جاؤ کونسی بک کی ضرورت ہوگی میں سارے بکس پڑھا رہا ہوں آپ ہر بندہ اپنا ٹیکسٹ بک اٹھا لے سن بورڈ والے فیڈل بورڈ والے کیفی بورڈ والے ٹیکسٹ بک پڑھتے جائیے بہترین بورڈ سے یہ تین ملیستان بورڈ میں تھوڑی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چوبک اورگنائز نہیں ہے پراہ پرتر کیسے سٹوڈنٹس کے ریڈنگ کے لئے کافی مشکلات پیش کرتے ہیں تو اس لئے میں اپنے سرورٹ بھائے سرورٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں آہ سے لے لو کیا بھی آپ پنجاب بورڈ والے لے لو نئے ہو پرانے ہو بہت اچھے انداز ہیں میرے پاس اچھا یہ آپ کا جواب ہو گیا سیفالہ خان کہہ رہے کہ سر فیڈل کا نیو سلیبس ایڈ ہوا ہے اگر ایڈ ہوا ہے تو بلکل ہم پڑھائیں گی انشاءاللہ جو جو رہ جائے وہ آپ بتائیں گے سر یہ نہیں ہم بتائیں گے آپ کو ایمراہ سر صرف پی امڈی سی سلیبس کور کرنا ہے یا آل بکس ہے پی امڈی سی تو لازمان کور ہوگا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے پی امڈی سی تو کور ہو ہی جائے گا ساتھ ہی ساتھ ایف ایسی کے جو ٹاپکس ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کور کرا لیں گے یا کہ تاکہ آپ کو ایف ایسی کی اگزام کی تیاری بھی ہو جائے عبداللہ سر سبجیکٹ جسٹ بائیو ان فیزکس بائی بائیلوجی فیزکس کے مصدی تینوں شامل ہیں اور اس میں انگلیش بھی شامل ہیں سلطان صاحب فیزکس سلطان صاحب فیزکس کے ساتھ انگلیش بھی آپ کو پڑھائیں گے اور شیزارہ صاحب پروفیسر شیزارہ صاحب یہ سائنس کاللج میں پروفیسر ہے فیزکس کا گورنمنٹ سائنس کاللج کوئیٹا میں یہ انشاءاللہ اس سیشن میں اس کو بھی انوائیٹ کیا ہوا ہے وہ بھی آ جائے گا خیر سے وہی آپ کو ٹیسٹ ٹیسٹ ایم سی کیوز پوچھنے کا باقی کہہ رہے ہیں کہ انسر فیزکس کے کلاس کا کیا ہوگا فیزکس بھی ہوگا بائیلوجی بھی ہوگا جیسے میں کیمیسٹری سے سٹارٹ کر رہا ہوں کیمیسٹری کے بعد ایک منٹ انگلیاں پر لوگوں کا انوائیٹ بھی آیا ہو ہاں جی کیمیسٹری سے ہم سٹارٹ کر رہیں گے ایک ہفتہ دو ہفتے کیمیسٹری سے میں اپنے سٹرون کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں آن لائن کا ایک اپنا سیکالوجی ہے جب یہ کنیکٹ ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ بائیلوجی اور ویری سون فیزکس بھی اس میں ساتھ رہے گا میں نے پڑھانے ہی میری ذمہاری ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم نے اس کو اپنے منزل تک پہنچانا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ فیزکس ہو گیا دوسرا سوال کیا کہہ رہے ہیں سر ہمارا فیڈل ووڈ کا نیو سلیبس کور ہو جائے گا کیوں کور نہیں ہوئے گا ہوئے گا کیوں نہیں ہوئے گا سب ایم سیکیوز پر زیادہ فوکس ہو تو بیسٹ ہوگا ایم سیکیوز پر بہت زیادہ فوکس ہے اب لوگ حراہ ہو جائیں گے میں نے کم از کم دو ہزار ایم سیکیوز یہ نہیں کہ صرف آپ کو میں نے دے دیا بس یہ انسر کیز ہے نو 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 ایم سیکیوز کا انسر کیز دینا انسر کیز دینا یہ نہیں چلے گا انسر بس انسر کی دید ایم سیکیوز کا ون بائی ون ڈسکشن ہوگا ون بائی ون ڈسکشن ایک 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 اس کیوں کو ڈسکش کرنے گا یہ ایسا کیوں آیا وہ ایسا کیوں آیا اس سیکیوز کا کافی ایمپرومنٹ ہو جاتا ہے یہ رہا آپ کا جواب اجوا اجوا یہ رہا آپ کا جواب سر امڈکیٹ کا سیلیبس چینج ہو گیا یا نہیں اب اس کو فیلال چھوڑ دو چینج ہوگا نہیں اگر ہم فیلال امڈکیٹ کا جو پرانا ہے اس کو لے لیتے ہیں نیا آئے گا تو اس کے سام جائیں گے ٹھیک ہے وعلیکم السلام ابھی کنیکٹ ہو گیا چلو شکر ہے کنیکٹ ہو گیا کیونکہ ابھی میرا توجہ سارا کا سارا وہاں سے آ گیا ابھی میں اپنے زورٹ کو بتاؤں گی جو لیٹ آ رہے ہیں اگزام سٹارٹ ہونے والا ہے تو کیا اس کی تیاری وہ کیون نہیں ہوگی آپ کی اگزام کی دی تین تیاری ہو جائے گی سبجیکٹ وائز پڑھائیں گے مطلب ہر روز بائیو فیزکلس جی جیسے میں اس کا جواب مل گیا پہلے بھالو جی سے شروع میں تھوڑا بھالو جی سے پھر کیمسٹری اور تینوں کی تینوں ایک ساتھ چلیں گے اور سوالات لیز کورس کا دوبارہ بتا دینا امڈکیٹ سے لے بس اور فل کورس امڈکیٹ تو کور ہی ہو جائے گا اور فل کورس باقی جو چپٹرز ہیں اس کو بھی ہم کور کریں گے شوالا کیمسٹری اور بھالو جی میں خاص کر یہ ان دونوں میں بہت زیادہ فوکس ہے فیزکس میں بھی آ جائے گا انٹرنٹ کا ایشو تھا سر انٹرنٹ کا ایشو تھا تو کوئی بات نہیں ہے ویب سائٹ کس لیے ہے بس سر فیزکس اور کیمسٹری آپ پڑھیں گے جی میں کمسٹری اور بھالو جی میں پڑھا ہوں گا فیزکس سلطان صاحب جو اس وقت اسلامباد میں پیمز ہسپٹل میں وہاں پر سیکیٹریسٹ ہیں اور شہزارہ صاحب جو پروفیسر ہے فیزکس کا پروفیسر ہے گورنمنٹ سائنس کالج سوری دس منٹ لینا تھا تھوڑا لمبا ہو گیا یہ جو لیکچر ہے جو آج کا یہ گروپ میں شیئر ہو جائے گا اس کا لنک وہ بھی دیکھ لیں گے جنہوں نے نہیں لکھاو ہے اور کل انشاءاللہ سے کل کا کلاس ٹائمنگ ضرور میں بتاتا ہوں سر سائنس کالج میں پڑھتا ہوں کاسید علی کہہ رہے ہیں میں سائنس کالج کاسید علی بلکل آپ کوئٹہ سے ہوں گے تو آپ سائنس کالج میں پڑھتے ہوں گے سائنس کالج کے بہت سائر سٹڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں کوئٹہ کے بہت سائر سٹڈنٹس ہیں سٹڈنٹس ہیں ہمارے پاس پجاب کے سٹڈنٹس ہیں ہمارے پاس کے پی کے سٹڈنٹس ہیں الحمدللہ پاکستان کے چار کے چار سٹڈنٹس اس وقت میرے ساتھ شامل ہیں کوئٹس میں سر ٹائمنگ چینج نہیں ہو سکتا ٹائمنگ کو آپ نے کیا چینج کرنا ہے بھائی ٹائمنگ چینج کرنی کی ضرورتی کیا ہے آپ مرضی سے آپ اپنی مرضی سے کلاس لو ویب سائٹ کس لئے ہے پھر بھی سمجھ دیئے ٹائمنگ چینج ٹائمنگ کا مسئلہ ہی کیا ہے میں آپ کو کل صبح میں آپ کو کل تین مجھے پڑھاؤں گا تو تین مجھے اگر آپ کو ٹائم رہا تو ویلڈن ٹائم نہیں رہا تو پھر ویب سائٹ سے چیک کر لیں بات ختم ہاں جی تو انشاءاللہ کل کے کلاس آپ کا ٹائل کلاس ہوگی ٹائل کلاس کے فورم بعد ہم لوگ کیا کریں گے سنوں کو بتائیں گے جو انٹرسٹڈ ہیں ٹائمز آئے نہیں کریں گے فیس جمع کرنے کے لئے تیار ہے الگ گروپ بنائیں گے اس کو ایڈ کر لیں گے اور جو تیار نہیں ہے شاید ہوا بھی ابھی اسے گروپ لیو کرنا شروع کر دیں گے بہت زیادہ ہے تو مجھے پتہ بھی ہے کہ اتنے سارے سرونز ہمارے ساتھ انڈرول نہیں ہوں گے بہت سارے سرونز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی تھوڑا فیس سمجھ کر مٹیریل کو اپنے کیبابلیٹیز کو لائف کا اپنا ایک ٹائم دے رہے ٹائم is something very special تو زہر ہے then we will take some amount ٹائمینگ صحیح ہے ٹھیک ہے سو انشاءاللہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی شیئر ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ گروپ میں جو جو سرونز اسیاد میں بتانوں کہ جو جن کو لگ رہا ہے کہ یار یہ سیشن میں میرے لئے فائدہ ہے وہ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں باقی وہ دیکھ لیتے ہیں سو اللہ حافظ انشاءاللہ see you tomorrow at 3 p.m کل انشاءاللہ 3 p.m پہ آپ کی گروپ میں لنک شور ہو جائے گا کہ میسجز سے سٹارٹ کریں گے کیلکولیٹر پہ ریڈکٹیبل یہ آپ میں پاس رکھو کیونکہ کل اس کی آپ کو ضرورت پڑی گی بس باقی سوالات ہوگا کیسے پنجاب بک سے آپ کا سٹڈی پر کوئی افیکٹ تو نہیں ہوتا نہیں یار مجھے سچ بتاؤ یہ بکس بڑے اچھے بکس ہیں ابھی نئے بک میں نہیں دیکھتا کہ اچھے بکس ہیں thank you sir very much okay okay so بلوچی میں میں بھول گیا کیا کہتے دوس کو وشاہو کیا تھا بلوچی میں بلوچی میں کیا کہتے دوس کو گھڑ بھائی کو بلوچی میں کیا کہتے دوس کو نہیں ہے کوئی چلو سب سور ہے okay estب Nep بلوچی میں ہمانے 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 موسیقی